اسلام علیکم ویورز اور ابھی میں استنبول یورپین سائٹ پہ ہوں تو ابھی مجھے ماشاءاللہ آسیم بھائی سے ملاقات ہوئی ہے اسلام علیکم آسیم صاحب آسیم صاحب کب سے آپ استنبول میں مجھے ایک سال ہو گیا بھئی ایک سال ہو گیا بھئی تو آسیم بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ بھی نہ ابھی تک تو کرونا کی وجہ سے فری بیٹھے ہوئے تھے ایک کملک تو ختم ہوگی ایک سال کی کملک تھی پہلے جو پلائی کی ہوئی تھی جب آیا تھا اچھا ماشاءاللہ آپ کا ٹی آر سی بنا ہوا تھا جی پہلے بنا ہوا تھا الحمدللہ لیکن ابھی وہ ختم ہو گیا ہے لازٹ منت فیبرری ٹونٹی کو ابھی سیکنڈ فیبرری کو میں نے دوبارہ اپلائی کر دیا تھا سسٹم میں نا اپلیکیشن دوبارہ ڈال دی تھی تو آسیم بھائی یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے ویورز کو بتائیں کہ آپ ری نیو کروا کے آج ہی آئے ہیں آپ بتائیں کہ ری نیوال کے لیے کیا پروسس ہے کیا اس کے لیے بھی تین مہینے اور اس کی بھی فیس اتنی ہے سارا شروع سے ہی سیٹ اپ ہوتا ہے جی بلکل سیم وہی ہے جو آپ فرسٹ ٹیم کریں گے نا اپلائی سیم ری نیوال کے لیے بھی آپ فرسٹ ٹیم ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے جتنی بار بھی کریں گے اور سیم وہ اسی پروسس ہے آپ کو دوبارہ گزرنا پڑے گا دوبارہ وہی فی ہے دوبارہ سٹیٹمنٹ دکھانی ہے اپارٹمنٹ اسی طرح لینا ہے اور تین مہینے تک آپ رکے رہیں گے جی بلکل یہ پروسس ہوتا ہے ان کا نبی دن کا نبی دن کے اندر اندر جب آپ نے سسٹم میں اپلیکیشن اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس دن سے آپ کے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں نبی دن کے اندر اندر آپ کو سارا پروسس ختم ہو کے آپ کو کارڈ مل جاتا ہے یعنی کہ پاکستان یا کسی بھی کنٹری سے جو آتا ہے ٹوریسٹ وہ ان کے ایک قسم کا شکنجے میں ہے کہ اس کو ہر سال آنا ہے اور ہر سال اس کو تین مہینے ترکی کو پے کرنا ہے یہ ان کا بڑا اچھا ایک ایک اکنومک اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنے کا ذریعہ بنا ہو ہے کہ آپ کے ملک کارڈ کے ذریعے لوگ کو ریزیڈنس دینے کے ذریعے آپ اپارٹمنٹ کرائے پہ دیتے ہیں آپ یعنی ان کا خرچہ کرواتے ہیں آپ رہیں گے آپ کھائیں گے آپ باؤنڈ ہے تو آپ ان تین ماہ کے دوران یعنی دوبارہ فلائے نہیں کر سکتے نہیں اس کا بھی ایک لیگل پروسیجر ہے اگر میں نے آج اپلائی کیا ہے اس کے لئے کارڈ سے پہلے وہ مجھے ایک ویریفائی میسیج بھیج دیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ میسیج جب آئے گا جس آفیس میں آج میں فیل جو ہے سابمنٹ کر کے آئے ہوں اسی آفیس میں دوبارہ جانا پڑے گا اور ان سے امپروول لینی پڑے گی وہ مجھے دیں گے تقریباً ویدن فورٹین ڈیز میں اگر ادھر سے آؤٹ ہوتا ہوں تو مجھے واپس چودہ دن کے اندر اندر ادھر واپس انٹری کرنی ہے نہیں تو میری جو اپلیکیشن ہے وہ ادھر ہی کینسل کر دی جائے تو آسین بھائی آپ نے دوبارہ سے وہ فوٹوز اور یہ ساری چیزیں دوبارہ ان کو دی ہیں جی بلکل کمپلیٹ وہی جیسے فرسٹ ٹیم آپ فیل تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے دوبارہ بھی سیم وہی چار تصویریں چاہیے ہیں آپ کو پورے ڈاکومنٹس وہی چاہیے ہیں اور آپ جیدھر ہے آپ کی رہیش ہے کرائے پہ ہیں وہ آپ کا اگریمنٹ چاہیے رہیش کا یہ سب سیم جو فرسٹ ٹیم والا ہے وہی پراسس ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ آسین بھائی ان کے پاس کوئی ایسا ڈیجیٹائز قسم کا سسٹم نہیں ہے آٹومیٹڈ کے آپ کی آپ کی انفرمیشن آپ کا پاسپورٹ نمبر ایڈ تھا تو ان کو چاہیے تھا آپ کا یہ پراسس اسی انفرمیشن پہ آٹو اٹھا لیتے نہیں اس کے لیے یہ نا ہم نے ابھی تک جو کملک ہے وہ ہماری ہے ٹوریسٹ کی کیوں ٹوریسٹ ویزے پہ ادھر آئے تھے وہی دی ہوئی ہے اگر ہم ادھر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے آپ کو جلدی کارٹ بھی مل جاتا ہے اس کے لیے وہ اتنا زیادہ جو ہے نا ٹیم پراسس لمبا نہیں کرتے مطلب یہ رینیول والا تین مہینے نہیں بلکہ جلدی مل جائے گا جلدی مل جائے گا اگر آپ کا ادھر کاروبار آپ کوئی بھی کرتے ہیں کوئی بھی جیسے آپ ہوتلنگ کا کام کر سکتے ہیں کوئی کامپنی چھوٹی موٹی کوئی بھی آفس بنا لیتے ہیں جیسے بھی جیسے دوسرے کنٹری میں جا کے پاکستانی سیٹل ہیں ویسے آپ ادھر کچھ کریں گے تو یہ آپ کو بینیفیٹ اس کا دیں گے کیونکہ آپ نے پورا سال کوئی بھی ان کو ٹیکس تو دیا نہیں ہے اگر آپ کو پاکستان میں تیسے پچاس یا ساٹھ ہزار روپیہ آفر ہو ابھی تو کہ آپ آ جائیں نیکسٹ ویک سے آپ کو سیلری اور جواب ہوگی ہے تو آپ کیا پریفر کریں گے استمبول میں رہنا یا پاکستان جائیں گے پاکستان میں بھائی پاکستان تو اپنا گھر ہے پھر تو ادھر اگر پچاس سے اوپر آپ کی سیلری پاکستان میں ہے بے بھی پچاس بھی ہے تو آپ پاکستان میں رہے کے اچھے ہیں ایک تو اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے پاس بہن بھائیوں کے ساتھ میں ہیں لیکن پردیس بھی کارنا ہے کھانا پینا اور یہاں پہ آپ کو کیسا پڑ رہے ہیں خود کر رہے ہیں کوکنگ اور آپ کی اپارٹمنٹ کا آپ کا سیلری میں سے کتنا بچ جاتا ہے سپوز میری سیلری یہاں پہ ہے دس ہزار تو کیا پانچ ہزار کھانے پینے پہ یا پانچ ہزار میرا رہائش کے اس پہ لگ رہے ہیں اور پانچ بچ رہے ہیں نہیں نہیں تقریباً زیادہ بچ جاتا ہے تقریباً آپ کا خرچہ آ جائے گا اگر آپ ایک بندہ رہ رہے ہیں اپارٹمنٹ میں تو زیادہ سے زیادہ ادھر آپ کو جو ہے نا کرایا اپارٹمنٹ کا وہ اچھے اپارٹمنٹ کا دو ہزار دینا پڑے گا اور بیلی کا بل پانی کا بل اس دو ہزار میں پھر آپ شیئر کر لیتے ہیں جی بلکل آپ کو مطلب کتنا پڑ جاتا ہے تقریباً دیکھ لیں آپ چار بندے ہیں دو ہزار میں پائن پائن سو آ جائے گا اچھا تو کھانا ادھر سستہ یا مہنگ ہے نہیں کھانا بھی ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو فیوچر کا کیا پروسپیکٹ ہے یا واپسی کا ہے کوئی ارادہ آپ مجھے اپنی گفتگو سے اداس تو نظر آ رہے ہیں پاکستان سے لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے یہی پہ سٹے کریں گے فیملی بلا لیں گے یا واپسی کا ارادہ ہے نہیں نہیں الحمدللہ ملک تو اپنا پاکستان ہے واپس تو پاکستان ہی جانا ہے ادھر رہیں گے دس سال بھی رہیں گے اگزامپل ایک سال بھی رہیں گے لیکن جانا تو واپس اگر زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی ہوئی ہے تو جانا تو واپس پاکستان میں ہی ہے چلے ویورز آسیم بھائی کے لیے بہت سری دعائیں ماشاءاللہ یہ وہ پردیسی لوگ ہیں جو یہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ ان کو کامیاب کرے اور جزائے خیر دے تینکیو اللہ حافظ